دکھ ویجی ناتھ اسنات کو اتر مہا ویدیالے کے رکشہ دینوی بھاگ دورہ ویجی دیوس کے اوسر پر ویسسٹ ویار کھان کا آئیو جن کیا گیا اس اوسر پر موکی اتیتی کے روپ میں پہنچے ایچ پی ڈیفنس اکیجمی کے ندیش کرنل بی پی شاہی نے چھاتر و چھاتراؤں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی بانگلہ دیس کے لوگ بھارت دورک کیے گئے اس اپکار کو مانتے ہیں آج ورطمان میں وہی راست یا سینہ شکتی سالی مانی جاتی ہے جو اپنی بھومی پر ادھکار بنائے رکھتی ہے تتہ چنوٹی ملنے پر شتروں کو پراجت کرنے کی چمتہ رکھتی ہے اس سندروں میں انہوں نے روس یوکرین یدھ کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ روس نے کتنا ہی آدھونک ہتیاروں کا پریوک کیوں نہ کر لیا پرانتو یوکرین کی دھرتی پر قبضہ نہیں کر پا رہا ہے وہی 1971 کے یدھ میں بھارتی تھل سینہ نے پورے پوروی پاکستان پر ادھکار کر کے ماتر چودہ دنوں میں ہی نرنائک ویجے پرابت کی تھی انہوں نے چھاتر چھاتروں کو دیس و سماج میں ان کی سینکوں کی بھومی کا ایوم مہتو کو بتاتے ہوئے سینہ سے جڑ کر ویجے دیوست کی سارتھرکتہ کو شدہ کرنے کا آوہن کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس دن کو ویجے دیوست کے روپ میں اس لیے منا رہے ہیں کہ آج ہی کے دن بھارت نے پوروی پاکستان میں لگ بھگ تیرانبے ہزار پاکستانی سینکوں کو آتنا سمرپن کرنے کے لیے بات دکھر دیا تھا یہ پہلا موقع تھا جب بھارت کی تینوں سینہوں نے اپنا مہتوپون یوگدان دیتے ہوئے ابھوت پورو شورے کا پردرشن کیا جس کا پرینام یہ رہا کہ ایک نوین راشتر بانگلہ دیس کا ادبہ ہوا کاریکرم کے انت میں مہارانہ پرتاب سکشا پریشت کے سنستاپک سپتہ سماروں میں پت سنچلن، واددل، اگنیویر، نسی سی تتہا کھیل کے ویبین پرتیوگیتاؤں میں پرتیبھاگ کرنے والے چھاتر چھاتراؤں کو پورسکرت کر سمانت کیا گیا اس اوسر پر کاریکرم کا سنچالن رکشہ ادھین ویبھاگ کے پرباری ڈاکٹر آر پی یادو تتہا سواغت ویبھاگ کے سکشک ڈاکٹر سبحانسو شیکھر سنگھ نے کیا ایوہم آبھار گیاپن پروفیسر پریشت سنگھ نے کیا اس سماندھ میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے دیگویجینات اسناتکوتر مہاوید دیالے کے پرچارے پروفیسر اوپی سنگھ نے کہا ہماری پروفیسر اوپی ان Sanskrit کگفبری اس یاد ہزر لیو گ десят، ایدید مہạnh مستشک کے ساتھ اید شکریہ 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 موسیقی 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 آج کے کارٹروم کا جو دوسرا بھاگ ہے اہلے بھاگ میں بہت ہی آپ لوگوں نے سکشہ پریشت کی کارٹروموں میں جو بھی پیاس کیے اور آپ نے دین سارے پرہانپتر اور سرڈک کے میڈل گیتے اس کے لئے آپ سب کو بہت 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 آئی اور آج کا جو یہ دوسرا بچ ہے جو کارٹروم کا وہ آج کا دن اتحاس میں بھارت کے لئے بھارتی سینا کے گوروں کے لئے ایک بہت ہی مہتپور دن ہے جس دن بھارتی سینا نے اتحاس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ دھوٹی بسیو دھوکے بسچا تیرانوے ہجار پاکستانی سینا کو آخر سمرپڑ کرا کر کے اس کے ایک انگ پوروی پاکستان کو بانگلہ دیش کے روپ میں پریورتی کر کے ایک نئے دیش کا نرمان کیا تو یہ سوہے دسمبر ہم اس دن کو ویجل دیوانس کی روپ میں منا آج کے اس کارٹروم میں ہمارے منچ پر مکھ اپیتھی کے روپ میں کرنل بی پی شاہی ندیش سکت ایس پی ڈیفینس اکیڈمی سیویل لائٹ گورت کو جن کا پریچہ دیا جا چکا ہے اور اس مہا مدھیا دے کے پورجاوان یا گروپ پراشا ہے پروفیسر اوم پرکاس سنگی سنیو جد آئی تیو ایسی پروفیسر پریچیت سنگی اور پروپسٹیس ڈاکٹر سوڈ بھرام سوسیکر سنگی سنیو جد دکٹر رام پرکاس یانو جی تثہ اس میڈیا سے پناہ رہے کوئی میرے بندو پوریے چھاترے اوم چھاتروں آج کے چھل کو ہم کرتے پورس اس لیے بناتے ہیں کی ہمیں اپنے یواؤں میں کم گوھروں کے اونچھوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے بہت سی ایسی کوشش ہوئی جس میں بھارت نے بہت اچھے جو بھی کار کیے وہ کچھ دھومل دریقے سے پرشتد کیے بہت سی ایسے یوٹ جس میں ہم برانت ہوئے ان یودوں کو بہت ہی ہائی لائٹ کر کے بشتد کرنے کا ادھیاس میں کام کیا گیا کینٹو اب ہم کو ان پرتیکشنوں کو یاد کرنا ہے آپ نے دیتا ہوگا کہ امنیت مہت سوکال میں تمام ایسے کارٹوں جو کبھی نہیں مرائے جاتے تھے کارٹوری کا آنڈ اور اس طریقے کے جو بھمنام صحیح تھے ان سب کی اس نیتیوں میں ہم کو اپنے گورو پہنگ کی دہاز کو یاد کرنا ہے اس کے لئے یہ بیجے ڈیوسٹ منائے جاتے ہیں سنشیب میں سمیہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور میں آپ کی بھاؤناوں کو سمجھتا ہوں لیکن کچھ جانکاری کچھ جانکاریاں آپ لوگوں کو منام اتحاس کے سنبت میں بہت ضرور ہیں آپ یہ بہت بیچارتی پریشن ہے کہ دسمبر انیس سو ستر میں پاکستان میں چناؤں ہوتے ہیں پوروی پاکستان پسٹوی پاکستان میں اور وہاں جو ریجلٹ آتا ہے تو پوروی پاکستان جس کو بانگلہ دیش کہتے ہیں وہاں آوامی لیگ سے سیت پو جی کو رحمان کی پارٹی سربانی سی نے جیت دی ہے اور وہ ایک سوائد ساسی راجی کی مانگ کرتی دسمبر سمتر سے لے کر کے دسمبر اکھر تک ایک ورس میں ایسا گھٹنا کے روح چلتا ہے اس پرکار کا گھٹنا کے روح چلتا ہے کی ایک دیش پاکستان سے الگ ہو کر کے ایک نئے دیش کے روح میں پریورتے ہو جاتا ہے اس میں کچھ تو ان کی آنکھری قصصیتیاں جیسے کی آپ اب میں تو کہیں بھی لیکچر دینے جاتا ہوں تھوڑا مجھے سمیں لگتا ہے میں سمیں کم لوں گا میں پہلی بول دے رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں نیشن میں لکھ کیسے ہوتی ہے راست درمان کیسے ہوتا ہے راست ٹوٹتے کیسے ہیں بنتے کیسے ہیں بکھرتے کیسے ہیں میں نے بنگلہ دیش کا جیسا کی بتایا گیا ہے برمڑ کیا پاکستان کا نکون کیا ایک اسلام کے نام پر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ چلا گیا پہلی گل کی تو بھارتی نے تاؤں کی یہ تھی کہ ٹو نیشن چھیری میں کسی بھی قیمت پر ہم کو یہ قلعہ جوڑنا چاہیے تھا کہ جو بھو چھتر پاکستان سے جڑا ہوا ہے وہی بھو چھتر پاکستان میں جا سکتا ہے اور جو بھو چھتر بھارت سے جڑا ہوا گھرا ہوا ہے وہ کسی بھی قیمت پر ہم ایسا کوئی سمجھوڑا نہیں مانے آج دو پرکار کا کارکرم ہے ایک تو مہاوی دیالے میں رچھا ہمی سٹیٹ جی کی سٹڈی ڈپارٹمنٹ کے طرف سے بیجے دیوز کا آہی جن اور بیجے دیوز کے اعصر پہ دو ہمارے اتیتھی آج بیاکھیاتا کے روٹ میں ہے ایک کرنل بی پی ساہی جی جو کی سینہ میں افسر رہے ہیں اور بیبین مورچوں پر وہ سوائے اپنی دیئے ہیں اور دوسرے رچھا ہمی سٹیٹ جی بیواغ بھٹاولی مہاوی دیالے کے ایساوشیٹ پروفیسر او بیواغ آدھیاکش پروفیسر بلوان سنگھ جی ہمارے بیچ ہے ان کا بھی بیشیسٹ اتیتھی کے روپ میں آگبن ہوا اور وہ بھی اپنا بیاکھیان دیں گے ساتھ ہی مہارانہ پرطاپ شکشہ پریشت کے طرف سے جو ساپتہ ہی کارکرم ہوا سنسٹھاپک ساپتہ سمارو اس میں بیبین پرتیوگیتائیں ہوئیں اور ان پرتیوگیتاؤں میں بیجیتا او بیجیتا جو بیدیارتی ہمارے مہا بیدیالے کے پرتیبھاگ کیے تھے ان کو منچ سے سبھی کو پورسکت نہیں کیا جا سکا تھا تو بیبین پرتیوگیتاؤں کے بیجیتا او بیجیتا بیدیارتیوں کو یوگیتا چھتر بیتی والے بیدیارتیوں کو اور کڑا چھتر بیتی والے بیدیارتیوں کو نسی سی کے کیڈیٹس جو پت سنچلن میں پورسکار پرابت کیے تھے ان کو سبھی کو آج پورسکت بھی کیا گیا تو یہ دونوں کارکرم ایک طرح سے تھا